کراچی میں صبح سے ہی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری اسلام آباد میں چند مقامات پر بارش لاہور اور پشاور میں بھی مطلع جزوی عبرالود ہے بارش کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے جی ہاں موسم کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں صبح سے ہی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اگر شہر اقتدار کی بات کریں تو اسلام آباد میں بھی چند مقامات پر بارش ہو رہی ہے اور لاہور اور پشاور میں بھی مطلع جزوی عبر علود بتایا جا رہا ہے جبکہ بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے موسم کی اوورال صورتحال آپ کو بتا رہے ہیں شہر قائد میں صبح سے ہی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی چند مقامات پر بارش ہو رہی ہے جبکہ لہور اور پشاور کی بات کریں تو یہاں پر بھی مطلع جزوی عبرالود ہے بارش کا بھی امکان ہے موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام عباس سے ہمیں جوائن کیا ہے سمنگل نے کاراچی سے ہمارے ساتھ ہیں نازی شایاز لہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی دعا شکیل اور پشاور سے اپ ڈیٹ کریں گے کاشیف کو کی خیل سب سے پہلے لہور کا روح کرتے ہیں جی دعا بتائیے گا کیسا موسم ہے آج لہور کا اور کیا کہنا ہے میک میں موسمیات کا جی بلکل لہور شہر کا موسم سبح سویرے تو کافی ساتھ خوشگوار ہو گیا تھا تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی تھی بادروں کے ڈھیرے بھی تھے لہور میں سبح کے سویر سبح کے ٹائم پھر جو ہے وہ سورج جو ہے آپ اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور پھر اب گرمی کی جو ہے شدت میں اضافہ بھی ہو گیا ہے درجہ حرارت کی بات کر لیں تو وہ تقریباً تیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ کالے بادلوں کے ڈھیرے تھے لہور شہر پہ اور موسم جو تھا خوشگوار ہو گیا تھا لیکن بادل جو تھے وہ کھل کر نہیں برسے تھے جس کی وجہ سے جو تھا موسم بہت زیادہ بہتر نہیں ہو سکا تھا لیکن آج پھر ویسے ہی موسم بنا ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی جو ہے موسم بہتر ہوتا ہے بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ائر کوالیٹی انڈیکس کی بات کر لیں تو وہ بھی آج جو ہے کافی زیادہ کم ریکارڈ کیا گیا ہے تقریباً ساٹھ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آلودہ ترین شہروں میں لہور کا اس وقت پچاس جو ہے پچاسویں نمبر پہ موجود ہے اور اگر ہم ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کر لیں تو وہ تقریباً پچھتر فیصد تک جو ہے اگر ہم اوورال موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے وہ قدر بہتر ہے موسمیات کے جانب سے پیشکوئی تو کر دی گئی ہے کہ انتیس اگست تک جو ہے بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا آج بھی آٹھ بجے کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ لہور کے متعدد علاقوں میں بوندہ باندھی اور ہلکی بارش ہو جس کی وجہ سے موسم بہتر ہو جائے ٹھیک ہے لہور کا موسم سہانہ ہے اور پیشکوئی کی جا رہی ہے کہ رات آٹھ بجے تک بارش ہو سکتی ہے کاشف کوکی خیل سے جانے گے پیشاور کے موسم کی کیا صورتحال ہے بتائیے گا آج بلکل دیکھیں پیشاور میں سب سے ویرے سے جو ہے اسمان پر بادروں کے دیرے ہیں ٹنڈی ہوائی بیچ چل رہی ہے جس نے موسم کو جو ہے لگا دی ہیں موسم میں سبت کافی بہترین ہے اور بلکل گرمی حبس کا احساس نہیں لگ رہا کم سے کم درجہ رات پیشاور کا جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پچیس ڈگریسن ڈگریڈ ہے موجودہ درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ چپیس ڈگریسن ڈگریڈ ہے میں ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے میکزیمم اکتیس ڈگریسن ڈگریڈ پر جو ہے وہ جانے کا امکان ہے ہاو میں نمی کا تناس سب سے تتتر پیسست بتائے گیا ہے اس طرح گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی موسم کے اگر بات کی جائے تو اورعال صبح میں موسم گروہ اور مرتب رہا تاہم سواد دیرہ اور ناشیرہ میں ایک بعض مقامات پر بارش ہوئیں جس کی وجہ سے اورعال موسم آچھا رہا ہے ایک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی ہزارہ اور ملکن ڈیویجن کے علاوہ سوابی مردان چرسدہ نوشیرہ پیشاور خیبر کوہٹ اور اس طرح مومن باجاور کورم اور اگزیلہ کی مروہ ٹانگ دیئی خان بنوں میں بھی جو ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیز ہواوں اور گرش جمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے جس سے موسم جو ہے مزید خوشگوار ہو سکے گا صحیح آئندہ کچھ روز میں موسم مزید خوشگوار ہوگا پیشاور سے کچپ کو کی خیل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ساتھ رہے گا روح کریں گے اسلام آباد کا جہاں پر ہماری نمائندہ سمنگل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سمن بتائیے گا شہر اقتدار کا اس وقت بوسم کیسا ہے اور کن علاقوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے جی بالکل شہر اقتدار شہر بے مثال کا موسم آج کافی خوشگوار ہے انتہائی بلکہ خوشگوار ہو گیا ہے چند روز سے ہم لوگ دیکھتے تھے کافی زیادہ گرمی تھی حبس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا لیکن کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے حبس کی شدت میں بھی کمی آ چکی ہے اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ چکا ہے آج تو بالکل ایسے لگ رہے کہ جیسے سردیاں ہی آگئے ہیں موسم ایک دم سے تبدیل ہو چکا ہے اور مونسون کی یہ جو بارشیں ہیں انہوں نے موسم کو مزید سہانہ بنا دیا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ہر طرف گرینری جو ہے وہ آنکھوں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور پرندے چہہ چہہ رہے ہیں ابھی بھی چند مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے جیسے کہ سب سے زیادہ بارش ہوئی وہ سیدپور کے مقام پر ہوئی اور ائرپورٹ کے مقام پر ہوئی لیکن میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور اگر درجہ حرارت کی بات کر لی چاہے تو آج جو شہر کا درجہ حرارت ہے کم سے کم 23 دگری سینٹی گریٹ اور زیادہ زیادہ دن کے اوقات میں 30 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اس طرح ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے کل تو 96 فیصد تک پہنچ چکا تھا لیکن آج جو ہے وہ 82 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے موسم میں جیسے ہی تبدیلی آئی ہے تو کافی زیادہ موسم جو ہے وہ خوشکوار ہو چکا ہے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا تین چار دن تک اور موصلہ دار بارشے ہوں گی تو جو سیاہ ہیں ان کو بھی احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے کا کہا گیا ہے اس کے علاوہ جو مری گلیات یہاں پر بھی بارش کا زلسلہ جاری رہے گا اور پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خرچہ بھی ہے جس سے ٹرافک جو ہے اس کی عامد و رف متاثر ہو سکتی ہے تو شہری جو ہے وہ گھر سے پائیٹیکل سے پہلے احتیاطی تعدابیر اختیار کریں اور موسم کو بھی مزید انجوائے کریں ٹھیک ہے سمنگل تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں موسم نے حالات بدل دیئے جذبات بدل دیئے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا روح کریں گے کراچی کا نازش اور یاد سے جانے گے نازش بتائیے گا کس نویت کا سپیل برس رہا ہے کراچی میں سمن کی بات سن کے سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ مطلب حالات اور جذبات دونوں ہی اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اسلام آباد میں اس کے ساتھ ہی جو شہر قائد ہے وہ تو ہے جذباتی لوگوں کا شہر شہر قائد میں جو ہے گزشتہ راز سے جو موسم جو ایک سپیل آیا ہے جسے سپیل کہہ رہا ہے مونسون کا آٹھ میں سپیل نے ایک رنگ جما دیا ہے راز سے مسلطہ دار بارش ہو رہی ہے کراچی کی مقتلے والاقوں میں آج صبح فجر سے جب مقتلے والاقوں میں بارش ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی اس کا کہنا ہے کہ آج بھی ہلکی اور تیز بارش ہے کہیں کہیں ریکارڈ کی جائے گی اور پورے دن میں تقریباً کہہ سکتا ہے نوے فیصد چانسز ہیں بارش کے یہ جو اسپیل ہے یہ اکتیس جو ہے اگستہ کراچی میں قیام کرے گا اور اس کے بعد پھر یہ آگے جو ہے وہ موف کر جائے گا یہ بھارتی شہر گجرات سے آنے والا وہ اسپیل ہے جس کا کراچی کے چاری کافی دنوں سے انتظار کرے تھے میں آپ کو بتائی رہی تھی کہ گزشتہ کوئی تین چار دن سے کراچی میں درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوا تھا لیکن جیسے ہی اسپیل آیا ہے معاملات تبدیل ہو گئے ہیں اور ایک بار پھر کراچی والے ہنیمون پیریڈ ہنیمون موسم جو نہیں ہوتا ہو اس کو انجوار کرنے کر رہے ہیں کراچی میں اس وقت جو درجہ حرارت کی بات کرنے تو کم سے کم درجہ حرارت چھبیس ڈگری سنٹیگر تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے زیادہ زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ آج تینٹے سے چونٹے سے ڈگری سنٹیگر تک ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب تھوڑا سا بڑا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے بارش کا امکان ابھی بھی موجود ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اس کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ہوا کی رفتار انیس کلومیٹر افی گھنڈہ ریکارڈ کی جا رہی ہے اوورال بات کر لیں کراچی کے شہری آج تھوڑا جب بارش ہوتی کراچی میں تو وہ بلاول بھٹو کہتے ہیں نا جب بارش ہوتی ہے تو بڑا پانی آتا ہے تو بیواری کہانی ہو گئے یہ کراچی والوں کے ساتھ صبح میں تھوڑے سی مشکلات ہوئیں کراچی والوں کو کیونکہ رات سے جو بارش ہو رہی تھی اس کے دن سے سڑکوں کی حالت تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے کافی زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے لیکن بارش کے بعد جو موسم ہے نا اس نے شہریوں کا موٹ کافی افریٹ کیا ہوا ہے اگر کہا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے تمام شہروں کا موسم سوہانہ ہے مختلف شہروں کی اپ ڈیٹ سام لے رہے تھے اپنے نمائندگان سے اسلام آباد سے اگاہ کر رہی تھی سمنگل کراچی سے نازی شہیاز لاہور سے دعا شکیل اور پشاور کی صورتحال سے ہمیں اگاہ کیا کاشف کوکی خیل نے آپ سب کا بہت شکریہ